آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پریشر کوکر پر کیچر لگانے کا کمال بیبی وائپس کو ہم کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں اس کا خالی پیکٹ اس کا لیٹ ہمارے کس طرح کام آ سکتا ہے کس طرح سے ہمیں مشکلوں سے نجات دلا سکتا ہے بے شمار دھماک کے دار ٹپس اور ٹرکس کے لیے آپ نے کرنا ہے ویڈیو کو فول ووچ تاکہ آپ ان ٹپس سے فائدہ اٹھا سکیں کیسے ہم اپنی چوڑیوں کو سمیٹ کر رکھ سکتے ہیں کہ یہ خراب بھی نہ ہوں دوازوں میں سے آنے والے ایک عجیب سی آواز کو ختم کر سکتے ہیں اور بے شمار بیلون کے استعمال اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب چلتے ہیں فرس ٹپ کی طرف جن گروہ میں چھوٹے بچے ہیں وہاں پر بیبی وائپس کا یوز بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس کے خالی پیکٹ کو بھی پھینک دیتے ہیں یوز کرنے کے بعد تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے یہ اس کا ڈھکن ہمارے کام آ سکتا ہے ہم لگائیں گے کبار سے جھوگار تو اس طرح کا ایک خالی پیکٹ میرے پاس تھا اس کا میں نے اس طرح سے یہ ڈھکن جو تھا وہ اتار لیا ہے تو یہ بہت یوزفول ہے آپ دیکھیں اس سے جب میں نے اس کو اتارا اس پر کافی زیادہ چپاہر تھی مطلب اس پر گم تھی تو آپ اس کو اس کے اوپر لگا سکتے ہیں گلو گن کی مزے گلو لگا لیں آپ ڈبل ٹیپ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی ہم اس کو کہاں پر استعمال کریں گے اس طرح جو سوچ بورڈ ہوتے ہیں بچے اس پر چھوٹے بچے اس میں ان کو بہت شوک ہوتا ہے بٹن دبانے کا سوچ لگانے کا تو اس طرح ہم اس کے اوپر یہ بی بی وائبز کا لیٹ لگا دیں گے جس سے یہ بلکل کور ہو جائے گا اس طرح سے سوچ بورڈ چھپ جائے گا بچوں کو نظر نہیں آئے گا تو بجلی سے بچوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے جگار لگا کر اپنے بچوں کو اس سے محفوظ رستکتے ہیں تو آپ دیکھیں اس طرح سے کھولیں سوچ لگائیں اور اس کو یوس کے بعد بند کر دیں تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی امید ہے یہ چھوٹی سی ٹیپ آپ کو پسند آئی ہوگی بینہ ٹائمز آئے کہ یہ چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف دیکھیں چھوٹی چھوڑیوں کو سنبھالنا تو بہت ہی مشکل ہے بچوں کی بینگلز ہم کہیں رکھ کے بھول جائیں تو ہمیں ضرورت پڑھنے پر ملتی نہیں ہیں تو آج میں آپ کو اس کا بہت زبددست طریقہ بتاؤں گے ہم کس طرح سے ان کو محفوظ کر سکتے ہیں کہ یہ محفوظ بھی ہو جائیں گی اور بہت خوبصورت بھی نظر آئیں گی آپ کو اس کو ڈھونڈا بھی نہیں پڑے گا اور آرام سے مل جائیں گی اس طرح کے جو کپڑوں کے ساتھ ہینگر آتے ہیں کپڑے پریس کرتے وقت جب ہم کپڑے پریس کرواتے ہیں تو یہ ہینگر ہمارے بہت ہی کام آ جاتے ہیں ان کو آپ نے فضول سمجھ کر پھینک نہیں دینا آپ ان میں بہت سے چیزیں رکھ سکتے ہیں چھوٹ چھوٹی سی چیزیں اس ان ہینگر میں آپ رکھ سکتے ہیں اور آپ کی اپنی بہت سی مشکلوں کو اس طرح سے ہم نے ساری چھوٹیوں کو اس انگر میں ڈال لیا ہے اور دوبارہ سے اس کو بند کر دیں گے یہ بکھریں گی بھی نہیں اور ایک جگہ پر رہیں گے آپ اس کو کہیں بھی کپڑ میں ایک سائٹ پر ہینگ کر دیں اپنے ریک میں جولری باکس جو آپ کا جولری والا ریک اس میں ہینگ کر دیں تو آپ کو آرام سے مل جائیں گی تو دیکھیں کتنی کمال کی ٹیپ ہے ایک بیکار ہینگر ہم کس طرح سے یوز میں لا سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ٹیپ بھی پسند آئی ہوگی کوئی بھی ٹیپ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا نیکس ٹیپ بھی میری اس طرح بیبی وائپس کے لیڈ سے ریلیٹڈ ہی ہے تو آج میں آپ کو اس کا ایک اور استعمال بتاؤں گی کہ جو آپ اس کو اپنے ٹیول بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ سکتے ہیں تو آپ نے کوئی بھی اس طرح سے موٹا کور لے لینا ٹھیک ہے اور ہم اس کے سائز کے مطابق اس کو کٹ کر لیں گے تو یہ ہمارے بہت کام آئے گا آپ اس کو اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں آپ گھر میں بھی اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈیفرنٹ چیزیں آپ اس میں رکھ لیں گے اب میں آپ کو بتاؤں گے ہم اس کو جوڑیں گے کیسے یہ چھوٹا سا ڈکن ہمارے بہت سے کام آ سکتا ہے اور ہم ہمیں بہت سے اس سے ہم جگار لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم اس کے سائز کے مطابق کٹ کر لیا ہے ہم اس کو اس طرح کے سائز سائٹ پر رکھ دیں گے آپ اس کو گلو کی مدد سے جوڑ لیں نہیں اگر آپ کے پاس گلو نہیں ہے تو آپ اس کو ٹیپ کی مدد سے بھی جوڑ سکتے ہیں ٹیپ آپ کے پاس زیادہ چوڑے والی ہونی چاہیے تاکہ یہ اچھے سے کور ہو جائے تاکہ جو بھی سمان آپ اس میں رکھیں وہ مسپلیس نہ ہو اور یہ بہت زیادہ سپیس بھی نہیں لیتا بہت کم سپیس میں یہ آرام سے آ جائے گا آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی آپ اس میں آپ اس میں کارٹن برڈز رکھتے ہیں آپ اپنی اس میں ہجاب پینز رکھتے ہیں اور آپ اس کو اپنے مسطلائی مشین میں بھی رکھ سکتے ہیں اس میں آپ اپنی سویاں رکھ سکتے ہیں جو بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہیں اگر یہ تو ادھر بکھر جائیں بچوں کی ہاتھ نہ لگ جائیں تو دیکھیں کتنی کمال کا ہم نے یہ ایک جگار لگایا ہے جبردست ہی ہم نے ایک چیز ریڈی کر لیے امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ٹیپ بھی پسند آئی ہوگی کوئی بھی ٹیپ اچھی لگے تو کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا ویڈیو کو فرینز اور آلٹی میں شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جو آرڈی سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا دل سے شکریہ اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری اس طرح دور سے ریلیٹیڈ ہے کہ جب ہم دور کو بند کرتے ہیں کھولتے ہیں تو اس میں سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لئے اپنے کرنا کیا ہے کہ آپ ایک کینڈل لے لیں اور اس طرح سے آپ نے رپ کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے جو دروازے کی یہ والی چیزیں ہوتی ہیں ان پر آپ نے اچھے سے رپ کرنا ہے تاکہ جو آواز آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے تو دیکھیں آپ اس پر کوئی بھی پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے بلکل زیرو کوسٹ ہے آپ اپنے دروازوں کو اس طرح آئل لگائیں گے تو آئل سے کیا ہو جائیں گے یہ گریسی ہو جائیں گے آپ کے ہاتھوں کو آئل لگ سکتا ہے تو اس سب بہترین حالہ آپ کینڈل کے ملے سے اپنے دروازوں میں سے جو ایک عجیب سی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے چک چک کی وہ ٹھیک ہو سکتی ہے تو یہ چھوٹی سی ٹیپ بھی آپ کے لئے کافی کارامت ثابت ہوگی جیسے مرزی دروازہ بند کریں کوئی آواز نہیں آئے گی نیکس ٹیپ میری بیلون سے ریلیٹڈ ہے بہت سے بیلون کے ہیکس میں اپنے چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آج بھی ایک زبردستہ جگاڑ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہمیں وہ ہم اپنے اس کو کہاں یوز کریں گے چلی آئے میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے اس بیلون کو اس طرح کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی جو دوسرے والی سائیڈ ہے ایک ہم نے کٹ کی ہے جو اس کی پہلی سائیڈ ہے اس کو آپ نے اس طرح سے نل پر لگا دینا ہے اس سے کیا ہوگا یہ اچھے سے ٹائٹ ہو جائے گا اور آپ واش بیسن کو جب واش کرتے ہیں تو کیا ہوگا بہت آسانی کے ساتھ آپ اس سے پانی کو پھیلا سکتے ہیں اور آرام سے واش کر سکتے ہیں تو ہے نا کمال کی ٹیپ آپ کو کوئی بھی پیسے لگا کر کوئی بھی چیز بائے کرنی نہیں پڑے گی کوئی شاور اس سے ریلیٹیڈ آپ ایک بیلون سے یہ کام لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جب ہم اپنے بیگ میں لوشن رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ خود بخود پامپ ہو جاتا ہے اور لوشن نکل کر ہمارے بیگ کو گندہ کر دیتا ہے ایک کلوز کلیپ آپ اس طرح سے لگائیں اور اس طرح سے یہ بالکل پامپ نہیں ہوگا اور لوشن گرنے سے محفوظ رہے گا خینک کمال کی ٹیپ تو کچھ آگے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف بہت ہی خاص ٹیپ ہے میری پریشر ککر پر ہم کیچر کو لگائیں گے تو کیا ایسا کمال ہوگا کیچر ہمارے ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں اور ہمیں رکھنے میں پھر پریشانی بھی ہوتی ہے جب ہم ڈھونٹے ہیں کہ کہاں چلے گئے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ضرورت کے ٹائم ہمیں ایسی چیزیں ملتی نہیں ہیں تو آج میں آپ کو اسی طرح سے ایک ہیک بتاؤں گی جس سے آپ ان کو ہینک کر سکتے ہیں اور آپ کو آرام سے مل جائیں گے پریشر کو کر گی خراب ربڑ آپ نے بلکل نہیں پھینک نہیں اس کی بہت سے آئیڈیاز میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں ویڈیوز میری چینل پر موجود ہیں اس طرح سے آپ اس کو لگائیں اور اس کو ہینک کر لیں آپ کو ڈھونٹے نہیں پڑیں گے اب جب یوز کریں اتار کر دوبارہ یہاں پر ہینک کر دیں آرام سے آپ کو مل جائیں گے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے ازازت کل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ہس دیرو چینل نو سبسکرائب ویڈیو نو لائک کرنا بلکل نہیں